ویلکم ٹو مائی چینل گارڈیننگ فن تو گائز آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں جیک رانڈا پلانٹ کی جو بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو جیک رانڈا کے بارے میں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جیک رانڈا کا پلانٹ یہ ایک اورنامنٹل ٹری ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ویسے تو یہ پھر ساؤتھ امریکہ کا ہے لیکن اب یہ انڈیا میں بھی کافی جگہوں پہ یہ لگ جاتا ہے کیونکہ ساؤتھ امریکہ اور انڈیا کے جو اٹموسفیر ہوتا ہے وہ ملتی جلتے رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ یہاں بھی اچھے سے سروائف کر جاتا ہے اور گائز انڈیا میں اس کو نیلی گل مہر نوپور یا نیل کنٹھ کے نام سے اس کو جانتے ہیں کیونکہ اس میں جو فلاور ہوتے ہیں وہ بیگنی کلر کے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو نیلی گل مہر بولتے ہیں اور یہ پلانٹ بہت بہت خوبصورت ہوتا ہے تو فرنس اس کی جو لیف ہوتی ہے وہ فر کے جیسی ہوتی ہے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کی لیف بھی اور اس کے فلاور جو ہوتے ہیں وہ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں آپ اس کو اپنے گھر کے باہر لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک ٹری بن جاتا ہے یہ اورنمنٹل ٹری ہوتا ہے اگر آپ اس کو اپنے گھر کے باہر لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا یا پھر اگر آپ اپنے لون میں لگاتے ہیں اگر لون میں جگہاں ہیں تو آپ وہاں پہ لگائیے گا تو یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور یہ اس کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے پورے پیڑ پہ جب اس کے فلاورنگ ہوتی تو وہ پورے پیڑ پہ فلاور ہی فلاور دیکھتے ہیں اور اس کے پیڑ کی جو لمبائی وہ قریب 20 سے 30 فٹ تک جاتی ہے تو آپ اس کو اگر باہر لگائیں گے تو یہ بہت اچھا لگے گا اور کافی ریئر میں اس کا فلاور دیکھتا ہے انڈیا میں تو اس وجہ سے یہ پلانٹ جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے یہ جو ہے اس سائیڈ یوپی میں تو ابھی تک اس کا زیادہ پلانٹ اس کا پھول نہیں دیکھا گیا ہے لیکن جھارکن راچی وہاں سب میں تو یہ روڈ سائیڈ اس کا پیڑ لگا رہتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو روڈ کے کنارے بھی لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو نیلے نیلے سے جو فلاور ہوتے ہیں وہ صوبہ کے ٹائم جب روڈ پہ گرتے ہیں تو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے نیلے رنگ کی کارپیٹ بچ گئی ہو تو گائز آپ اس کو سیٹ سے لگا سکتے ہیں اور اس کو سیٹ سے اس کا جرمینیشن کرنا بہت آسان ہوتا ہے جب یہ جیکرانڈا کا ٹری ہوتا ہے جب یہ پوری طرح سے مچیور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو پھال آتے ہیں وہ پھال جب سوک کے گرتے ہیں تو اسی میں اس کے سیٹ سے رہتے ہیں اور اس سیٹ کو آپ کوکو پیٹ میں لگا سکتے ہیں آپ کوکو پیٹ میں لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے دو ہفتے بعد سیٹ سے جیکرانڈا کا جو بیبی پلانٹ ہوتا ہے وہ جرمینیشن کرے گا اور اس کے بعد آپ ایک سے دو مہینے تک اس کو سیڈلنگ ٹری میں ہی لہنے دیجے گا اور ایک سے دو مہینے کے بعد آپ اس کو پوٹ میں ٹرانسفر کر دیجے گا چاہے آپ اس کو زمین میں لگائیے چاہے پوٹ میں لگائیے اس کا بونسائی بنتا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور غریب تین سال جب یہ تین سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا بونسائی بننے شروع ہو جاتا اگر آپ بونسائی بنائیے تو تین سال میں اس کا بونسائی تیار ہو جاتا ہے اور فرنس اس کے فلاورنگ کی بات کریں تو یہ گرمی کے جب شروعات رہتی ہے فروری مارچ اپریل اس میں اچھے سے فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ جو پلانٹ ہوتا ہے اس کو بھی ویلڈرین سوائل جو ہوتی ہے اس کی بھی ویلڈرین سوائل ہونی چاہیے اور یہ پلانٹ کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ اس میں پانی نہیں بھی دے پاتے ہیں کسی وجہ سے تو یہ کم پانی میں بھی بہت اچھے سے سروائف کرے گا اور اس کو تیز دھوپ کی ضرورت رہتی ہے یعنی اس کو جہاں پہ ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے اس جگہ پہ اس پلانٹ کو آپ لگائیے گا تو اس میں فلاورنگ بہت اچھے سے ہوگی تو رائز اس کو لگا کے دیکھئے گا یہ بہت بہت خوبصورت پیڑ لگتا ہے اور اگر اس میں فلاور آنے لگیں گے اس میں فلاور کا ٹائم دو سے تین تین سے چار سال میں ان کے پیڑوں میں فلاور آنے شروع ہو جاتے ہیں تو گائیز آپ دیکھئے گا کہ یہ بہت خوبصورت لگے گا اور یہ پیڑ بہت کافی ٹائم تک چلتا ہے کیونکہ یہ پورا پیڑ بن جاتا ہے تو پیڑ کی اس کی عمر بھی کافی رہتی ہے یہ بیس سے بائیس سال تک آرام سے یہ پیڑ چل جاتا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر کے باہر یا اپنی گارڈین میں یا پھر اپنے لان میں اورنومنٹل ٹری کے طور پر لگا سکتے ہیں یہ بے ہر خوبصورت لگے گا تو گائیز آپ بتائیے گا کہ جیکرانڈا کا پلانٹ آپ کو کیسا لگا ہمارا اور جب اس میں فلاور آئیں گے تو ہم اس کی بھی ویڈیو آپ کو بنا کے ڈالیں گے تو تب تک کے لئے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے گارڈین کا خیال رکھئے گا ملتے ہیں پھر اپنے نیکسٹ ویڈیو میں